بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں مہران علی اور رب دکھ رہے ہیں مہران ٹیوی یوٹیوب چینل میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور بہت سی کتابوں اپنے ٹیسٹ اور اپنے جانرہ کی وجہ سے میرے دل کو بہت اچھی لگی لیکن جو اشفاق احمد کی کتاب من چلے کا سودہ ہے اس نے مجھے اندر سے جو ہے وہی ہلا کے رکھ دیا جنجوڑ کے رکھ دیا ساری زندگی میں جن سوالوں کی تلاش میں جن سوالوں کے جواب کی تلاش میں رہا ان سوالوں کے جواب مجھے وہاں سے میرے خدا کی تلاش کیسے کی جا سکتی ہے روح کو بہتر سے بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے یہ زندگی کیا ہے یہ موت کیا ہے انسان کی پہچان کیا ہے انسان کو کس لیے بنایا گیا ہے پوری زندگی کا فلسفہ حیات جو ہے انہوں نے اپنی اس کتاب جو کہ ایک پلے کی فارم میں ہیں من چلے کے سودے میں بیان کر دی یہ ایک پلے ہے جو کہ جس کا مین کردار جو ہے وہ ارشاد نامی ایک انڈسٹریلسٹ ہے اس کی بہت ساری انڈسٹرییاں ہیں بڑا کھاتا پیتا گرانے سے تلق رکھنے والا ایک شخص ہے جس کی عمر تقریباً 35 سے 40 سال کے درمیان اس کی شادی ایک امریکن یعنی کہ ایک انگریزینی سے ہوتی ہے اور وہاں اس سے اس کو دو اللہ تعالی بچے بھی دیتا ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس سے تلاق لے لیتی ہے اس کی بیوی ارشاد کی بیوی یہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کے جو بچھوڑے نے اس کی جو ہے وہ بے وفائی کہہ لیں یا اس سے دور جانے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ صدمے سے دوچار ہوتا ہے اسی عمل سے وہ پھر ایکسٹروورٹ ہونے کی بجائے یعنی کہ دنیا اور جو اوبجیکٹیولی دیکھنے سوچنے کی بجائے انرلی اپنے اندر اپنے آپ کو اپنا آپ کو جاننے کی تلاش شروع کر دیتا ہے اپنے رب کی تلاش شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی آئیڈیل سیچویشن میں زندگی نہیں گزار سکتا سب چیزیں انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی اس کی زندگی میں اس کے خدا کی مرضی سے ہوتی ہیں اسے دوران اس کی ملاقات جو ہے وہ فقیلی لائن کے کچھ لبہ نامی کریکٹر وغیرہ سے ہوتی ہے جو کہ جھاڑو دیتے ہیں اور ڈاکیے کا کام کرتے ہیں اور کوئی موچی ہے ہے وہ ایک ہی کردار لیکن مختلف شکلوں میں ہے لیکن وہ فقیری لائن میں ہے اور وہ اس کو خدا کی اور فقیری کی لائن پر خدا کو ملنے کے راستے پر چلاتے ہیں یہ اپنی تلاش شروع کر دیتا ہے کہ میں کون ہوں میں یہاں پر کیوں آیا ہوں کس لئے مجھے پیدا کیا گیا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ خدا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے کہ خدا کدھر ہے کہاں ہے اور میں نے خدا کو ہنسل کرنا ہے اس میں جو ارشاد دائلوگ بولتا ہے یقین کریں دل کو اتنے اچھے لگتے ہیں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ دل کو سکون مل جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ ڈپریشن کو اور جو ذہنی سوالات ہوتے ہیں الجنے ہوتی ہیں کنفیجنز ہوتے ہیں ان کو بڑی تسلی ملتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے چاہے ڈپریشن ہو کوئی کنفلکٹ ہو مائنڈ میں اسے جڑ سے نکال کر پھینک دیتے ہیں اس کے ڈائلوگ زیر ارشاد کی پھر تقدیر تدبیر اور تصوف ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے یہ ڈیفائن کرتا ہے اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کریکٹر ہے جس کا نام ہے مومنہ مومنہ جو ہے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ہوتی ہے جس کا خامند شادی کے بعد جو ہے وہ باہر کام کے لیے چلا جاتا ہے کسی ملک تو وہ پھر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے اور واپس اسے لینے کے لیے نہیں آتا اور اس کا خیال نہیں کرتا اور یہ اپنے خامند کو چھوڑ کر اپنے والدہ کے پاس آ جاتی ہے تو یہ ارشاد صاحب کے پاس آتی ہے ایک دن ان کے آفس میں اور پہلے تو ان سے کہتی ہے کہ میں ایک جو ہے وہ بڑی مشہور موڈل تھی اور ایک لڑکی میری جگہ پر آ گئی جس کی وجہ سے میری قدر و قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی اور اس لڑکی کو سب نے جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا اور میرا کام ٹھپ ہو گیا اب مجھے کسی کام کی ضرورت ہے تو ارشاد صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کو کیا آتا ہے کمپیوٹر چلانا آتا ہے حساب کتاب آتا ہے پہلے آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے تو کہتی نہیں ہے تو کہتے ہیں سوری میں پھر ہمدردی کی بنیاد پر آپ کو ایسے نوکری نہیں دے سکتا جب وہ جانے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ ارشاد صاحب اسے پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں واپس لینے کے لئے نہیں لے رہا اور یہ لو تم پیسے رکھو اور اپنا گزارا گزر بسر کرو اور جب وہ کمرے سے باہر نکلتی ہے تو وہ ایک اپنے جو ہے وہ ملازم سے کہتے ہیں کہ اسے جو ہے جب یہ گزر نہیں ہو تو اسے بلا کر اسے نوکری کی آفر کرو سٹور میں تو اس طرح سے اسے نوکری پر رکھ لیا جاتا ہے تو اگلے دن یہ آتی ہے اور شکریہ دا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے مجھے نوکری پر رکھوا دیا اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی میں نے انہی نوکری پر رکھوایا تو کہتی ہے وہ سٹور تو آپ کا اپنہ ہی ہے اس کی وجہ سے ان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ قائم ہو جاتے اس کا آنا جانا ارشاہ صاحب کے پاس لگا رہتا ہے اس مومنہ نامی لڑکی کا کردار بڑا دلچسپ ہے اس کا بولنے کا انداز اس کی گفتگو اور یہ ذہنی طور پر کانفلیکٹ کا شکار لگتی ہے یہ دونوں سائیڈ پر سوچتی ہے دونوں سائیڈ پر رہتی ہے اور فیصلہ سازی میں بہت کمزور ہے ایک بات کرتی ہے پھر چلی جاتی ہے پھر اس کے ذہن میں کوئی دوسری بات آتی ہے پھر وہ بات لے کر پھر ارشاہ صاحب کے پاس آتی ہے پھر وہ پھر چینج کر لیتا ہو جاتا ہے اس کا ذہن پھر تیسری درفہ پھر آتی ہے پھر وہ بات کرتی ہے تو اس طرح سے یہ بڑا دلچسپ کردار ہے مختصر یہ کہ ارشاہ صاحب کے پاس رہنے سے مومنہ نامی کردار کو ارشاہ صاحب سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ آخر پر ان سے محبت کا اظہار کرتی ہے لیکن ارشاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے اس پلے میں ایک مہر کا کنسپٹ ہے ولی کی مہر لگتی ہے ولایت کی مہر لگتی ہے کندے پر اور جس کے کندے پر یہ مہر لگتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی راستے پر بھی چل پڑتا ہے اور اس کی دین و دنیا دونوں کی بھلائی ہو جاتی ہے اور ارشاہ صاحب پر جب وہ ارادہ کر لیتے ہیں جب وہ دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں تو دولت اور دنیا کی تمام جو ورگلانے والی چیزیں ہیں ان کی بہتات ہوتی ہے ان کا امتحان آتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر وہ ولایت کا راستہ وہ ولی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور پھر ولایت کی جو مہر ہے ان کے کندے پر لگ جاتی ہے اپنی تمام جو جائدات اپنی تمام فیکٹریاں سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرج کرنے لگتے ہیں گریبوں کا بھلا کرتے ہیں گریبوں کے ہمدرد بنتے ہیں اسی طرح ایک واقعہ میرے دل کو بہت اچھا لگا ایک دفعہ ایک عورت آئی اس کا بیٹا بخار سے جو ہے وہ تپ رہا تھا جھل رہا تھا اور اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے اب وہ بڑھیا آئی اور عرشاد صاحب کے پاس آ کر کہنے لگی کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے کہ عرشاد کے پاس جا تیرا کام ہو جائے گا اور عرشاد صاحب بیٹھے جناب اللہ تعالیٰ کی یاد میں مزت ہیں اور وہ بڑھیا کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں تیرا مسئلہ کیسے حل کر سکتا ہوں میں کون ہوتا ہوں کسی کا مسئلہ حل کرنے والا مجھ میں یہ کہہ کیا پاورا کہتی کوئی طویز کچھ دے دیں میں بڑے یقین کے ساتھ آئیں کہتے بڑیہ تو یقین کے ساتھ آئی ہے تو پھر اس یقین کے ساتھ جس نے تجھ کو بھیجا ہے یہ یقین تیرے اندر جس نے پیدا کیا ہے یہ لے طویز اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا کہتا جا اپنے بیٹے کو دے دے جس نے تجھے اس یقین کے ساتھ میرے پاس بھیجا ہے جس نے تیرے اندر یہ یقین پیدا کیا ہے وہ تیرے بیٹے کو شفاہ بھی دے گا وہ میری لاج بھی رکھے گا جناب اللہ پاک نے اس کے دل میں اس بڑیہ کے دل میں یقین پیدا کیا تھا وہ بڑیہ جاتی ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں ایک اور کردار ہے ایک بابا جی ہیں اور انہیں جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں آتی مولوی چھے ماہ تک اسے بہت سی چیزیں پڑھاتا ہے بہت کچھ سیکھاتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں چلتی وہ بابا بڑا روتا بھی لگتا ہے اور پانچ وقت کا نمازی بڑا روتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں اللہ تعالی جو ہے وہ میری نمازوں کو قبول فرمائے گا یہ نہیں فرمائے گا مجھے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور میں وہ ہی پڑھتا ہوں اور ہم آخر پر دیکھتے ہیں کہ اس بابے کو بھی ولایت کا درجہ ملتا ہے اللہ تعالی کو اس کی یہی ادا بہت پسند آتی ہے پھر یونیورسٹیز کے کالوجیز کے کچھ بچے ارشاد صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں فلسفے کے وہ ان سے سوالات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اختلافات سے دور نہیں باگ سکتے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اختلافات کو کیسے ختم کیا جا سکے لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں تو ارشاد صاحب نے اتنی پیاری بات کی یقین کریں میرے دل کو بہت لگی اس کریکٹر کی یہ بات اور یہ جملہ اور یہاں پر اشفاق احمد صاحب نے اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے ان کی بخشش کرے اور اتنا پیارا جملے اتنی پیاری چیزیں اس کتاب میں یعنی کہ دل خوش ہو جاتا ہے ارشاد صاحب کہتے ہیں جناب جو پروٹیگونسٹ ہیں مین کیریکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اختلاف جو ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا اختلاف کو ناکام کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کی اندر جو ہے وہ زندگی کا وجود ہے اس کے اندر رہ کر زندگی جو ہے بسر کی جا سکتی ہے بچوں نے کہا کہ ہمیں اس کی سماعی نہیں لگی اس کو سمجھائیں کہتے ہیں کہ انسانی جسم جو ہے وہ مختلف اضاء پر مشتمل ہے اور یہ مختلف ہیں سارے کے سارے ان سب کے سب کے سب کے سب اضاء جو ہیں ان کے کام بلکل مختلف ہیں آنکھ ناکھ کان زبان پاؤں ٹانگیں ہاتھ مو ہر چیز اور کہتے ہیں کہ یہ سب مختلف کام کرتے ہیں اور مختلف اضاء ہیں اور یہ اختلافات کی بنیاد پر باہم جڑے ہوئے ہیں یہ مکمل ہو کر ایک زندگی کو وجود دیتے ہیں اگر یہ سارے مل کر کام کر رہے ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو زندگی ہے اگر ایک یا دو کام کر دیں تو زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور زندگی کا وجود نہیں رہتا تو یہ اختلافات جو ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا اگر یہ ختم ہوں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ زندگی کا خوبصورت جو ہے یہ سجاوٹ ہے اسی طریقے سے اولیاء کرام کی فقیروں کی لائن پر ارشاہ صاحب چل پڑتے ہیں اس کی ماں اس کے دوت سب کہتے ہیں کہ تم نے اتنا اچھا کاروبار سارا کچھ چھوڑ کے تو تم کس راستے پر چل پڑے ہو تو اس کی مجھے ارشاہ صاحب کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں بہت سی چیزوں سے لطف اندوز ہوا ہوں بڑے مزے کی ہیں میں نے زندگی میں بڑا امیر تھا اور لوگوں نے مجھے خدا کی طرح پوجا یہ بھی وہ کہتا ہے میری دولت کی وجہ سے لیکن کہتا ہے کہ اب میرا میرے وہ ساری ساری رات اللہ الہ اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے کہتا ہے کہ اب میرا جو میری جو کڑی جڑی ہے میرا جو لنک جڑا ہے میرے پروردی گار سے مجھے اس کی جو پہچان ہوئی ہے اب جو میں جھومتا ہوں اب مجھے جو جھولے ملتے ہیں اس کا ذائقہ میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا اور آخر پر اشفاق صاحب کا یہ جو کریکٹر ہے ارشاد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ڈیتھ ہونے کے بعد اس کو جس جگہ دفنایا جاتا ہے وہاں پر لنگر اور اس کے پیروکاروں کی لائنیں ہیں میلے ہوتے ہیں عرص ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے وہاں پر جو ہے وہ لنگر تقسیم ہوتا رہتا ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ ہزاروں لوگ اس کی قبر پر جو ہے وہ فاتحہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور پھر وہی لوگ جنہوں نے اسے اس لائن پر لگایا تھا اور وہ روتے ہیں کہ واہ ارشاد تو ہم سے بھی آگے نکل گیا ارشاد اور اس کی زندگی میں کہا تھا وہ جو لبا ہے اس نے اس کی زندگی میں کہا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی کبھی ولایت ملے گی میں بھی اس مقام پر پہنچوں گا میرے بور لگے گی اور وہ کہتا ہے کہ ارشاد تیرے مور لگ گئی ہے اور ایسی مور لگی ہے کہ کسی اور کے لگی نہیں سکتی بڑی مور لگی ہے تیرے اور کہتا ہے کہ میرے ورگے فقیر بھی تیرے دربار پر جا کر تیری قبر پر جا کر لنگر کھایا کرے گی اور ہزاروں کے جتان میں دنیا تیری قبر پر دعا کرے گی تو ایسا ہی ہوتا جی جب اس کی ڈیتو جاتی ہے تو بڑا چرچہ ہوتا ہے چادریں دنیا چڑھاتی ہے دعائیں کرتی ہے اور یہ اس کی زندگی تھی یہ اس کا حانسل تھا موسیقی موسیقی